جزا اور سزا کی اور علماء اکرام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ قاتل جو ہے اگر تو وہ شخص کے جو جس نے جان بوجھ کر قتل کو حلال سمجھ کے قتل کیا تھا کہ قتل جائز ہے اس کے سزا تو دائمی ہے اس کو یہاں پر بھی سزا میں لگئے تو وہاں کے بھی معاف نہیں ہوگی لیکن اگر کسی سے قتل ہو گیا یہاں پر غلطی سے جیسے بھی غلطی سے وہاں اس نے جان بوجھ کر کیا لیکن یہ سمجھ کر نہیں کیا اس کو گناہ سمجھ کر گیا ہے کہ یہ قتل گناہ ہے اچھا اسے اس بات کا اگر احساس ہے کہ یہ گناہ ہے گناہ ہے مجھ سے ہوا ہے لیکن قتل کر دیا اس نے ہاں جی تو اس کے سزا جب اس کو مل گئی ہے تو اس کو آخر کے سزا نہیں ہوگی ٹھیک ہے آخر میں نہیں ہوگی جی ہزاروی صاحب یہ جو دنیا کی سزا ہے یہ دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو پرسکون رکھنے کے لیے دنیا کی سزا مقرر کی گئی اگر دنیا میں سزا جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا میں اگر جزا ہو سزا نہ ہو تو جنگل کا قانون ہے طاقتور کا قانون ہے جس کو چاہے وہ گھسیٹے جس کو چاہے کھینچے یہ جو دنیا کی سزائیں ہیں تو یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کو برابر رکھنے کے لیے اب اس کو یہاں مل چکی ہے تو آگے اب یہاں پر جو اس کو سزا ملی ہے تو اس کا آخرت کے سزا کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے اچھا ٹھیک ہے آخر میں نہیں ہو جب یہاں مل گئی تو نہ اس سزا کا آخرت کے سزا کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے اچھا الگ ہے وہ الگ ہونی چاہیے اور یہ الگ ہونی چاہیے اس لیے ہونی چاہیے یا ہے میری بات آپ پہلے سن لیں پھر جو آپ کو اشکالات ہیں وہ پھر بات میں کریں مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کو آ جائے گی انشاء recon بڑا ہے ہمس پال کے ہاں اب یہ ہے کہ یہاں کی شزا یہاں کی سزا جو ہے اس کا آخرت کی سزا کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے یہاں کی سزا الگ ہونی چاہیے اور وہاں کی سزا الگ ہونی چاہیے کیوں کہ یہاں جو سزا ہے اس کا تعلق ہے نظم مملکت کے ساتھ جی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے نظم مملکت کے ساتھ ہے اب آپ اپنے مملکت کے نظام کو درست رکھنا چاہتے ہیں میں نے ایک کسی کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ قانون نافذ کیا کہ رات کو اتنے وقت کے بعد اگر کوئی آدمی مجھے نظر آئے گا تو میں اس کو ختل کر دوں گا وہ رات کو گشت کر رہا تھا ایک بابا جو ہے وہ نظر آیا بابے کو پکڑا اس نے بابے نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ حکومت کا قانون ہے تو انہوں نے کہا کہ بابے نے کہا کہ میری بکری جو ہے وہ نکل گئی ہے لہٰذا اگر صبح تک میں انتظار کرتا تو بکری میری دور نکل جاتی ہے اس کو سمجھ آگئی کہ یہ صحیح کہتا ہے لیکن کہا کہ بابا مجھے یہ پتہ لگ جیا ہے کہ تُو کیسے ہی رہا ہے لیکن میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں تجھے قتل کروں گا تیرے قتل کا گناہ تو میں اپنے سر لے لوں گا لیکن میں اپنے ملک کے نظام کو خراب نہیں کرنا چاہتا تو یہ چھوڑوں گا میں نہیں اس لیے کہ تیرے چھوڑنے سے میرے قانون جو ہے اس کے خراب ہو جائے گا اس کے بھرم ہی نہیں رہے گا تو اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا نظام الگ ہے یہ جو جزا اور سزا ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو اس نے جہاں پر ایک مسلمان کو قتل کیا اللہ کریم کے حکم کی خلاف ورزی کی اس نے مملکت کے نظام کو تہو بالا کیا مملکت نے اپنا نظام بدلہ اس سے لے لیا کہ اس کو سزا موت دے لی اب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو سزا ہوگی یا نہیں تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اللہ اللہ زینتا ذالک لہم خزیون فی الدنیا ولہم فی الآخر اللہ اللہ زینتابو اب یہ ہے کہ اس سزا کے دوران اگر اس نے اس کے ساتھ سچے دل سے اس گناہ سے بھی توبہ کی تو پھر حضرت مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کریم کے کرم سے امید ہے کہ وہاں اللہ کریم ماتا ہے اگر وہ اپنے گناہ کے پچھتا رہا ہے پچھتا رہا ہے آپ کیا کہیں گے جی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ کہ جس کو یہاں سزا نہیں ملی اس کو کیا ڈبل سزا ملے گی باپ یہ بھی سوال میرا بھی لے اچھا آپ نے کہا شریف صاحب کے جو دنیا میں جس کو سزا مل جائے اس کو آخرت میں وہ نہیں ملنی چاہیے تو آپ لوگ کی جنہیں یہ درست دیتے ہیں کہ مومن کی جو بی بی دنیا میں ہوگی آخرت میں بھی ہور کی شکل میں اس کے پرس ہوگی یہ سزا ہے میں اس طرف بڑی اچھی شکت بہن بات کی اس کا مطلب ہے آج گر افتاری کیلئے آپ نہیں جانا چاہتے ہیں افتاری سے گھر نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن میرے میاں یہی کہتے ہیں مجھے یہی والی ہوں جی میں گزارش کروں اس میں میں گزارش کروں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ریاست کا قانون ایک ہے اللہ کا قانون ریاست کا قانون فرض کیجئے پاکستان اب میرے جو قانون ہے وہ پاکستان کا لاغو ہے نہ کہ انڈونیشیا کا یا انڈیا کا بلکہ جو اللہ کا قانون ہے وہ عالمین کے لئے اللہ نے جب قرآن اس بات کی وضاحت کر چکا کہ ایک مومن کا قتل جس نے جان بوچھ کے کسی مومن کو قتل کیا اس نے اللہ کو رنج پہنچایا رسول اللہ کو رنج پہنچایا اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یعنی ایک انسان کا قتل کی یہ سزا ہے تو مومن کا قتل اب قتل قتل ہے چاہے وہ انسان کا کیا جائے یعنی ایک مومن کا کیا جائے اب اس کی جیسے درجہ میں فرق ہے ایسے سزا میں فرق ہے اللہ نے کہا کہ تین گناہ جو ہیں وہ میں ڈائریکٹ اللہ اس کو ڈائریکٹ سزا تکا پہلا جرم شرک جو ہے وہ ظلم عظیم دوسرا جرم تکبر اللہ اس کو پسند نہیں کر دیں انتہائی سزا ہے اور تیسرا جرم کسی انسان کا قتل کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں زندگی دینے والا ہوں میں موت دینے والا ہوں تو جب اس میں انسان اپنا اللہ را کرے کرے گا تو وہ انسان کا تو مجرم ہے وہ اللہ کا بھی مجرم ہوں جائے اس دنیا کی ریاست اسے دنیا میں سزا دے گی اور اللہ کا قانون اسے آخرت میں بھی سزا دے گی آخرت میں وہ یہ نہیں کہ اللہ کے قانون سے بجے ہاں اب اس میں ایک اشکرہ جائے کہ اگر مجھے دنیا کی سزا ہو گئی اور اس کے بعد میں نے سچے دل سے ہم نے اللہ تعبیٰ کی اور اللہ نے میری تعبیٰ قبول کر لی چونکہ وہ رعوب بھی ہے وہ رحیم بھی ہے تو اس زمان میں اب جو چوہان بھائی نے سوال کیا دیکھیں ان کا انداز وہ ذریفانہ تھا لیکن بات تو سچ کہہ رہے ہیں گزاری یہ ہے کہ جو وعدے اللہ نے کی ہیں دین میرے پرسنل کمنٹس کا نام نہیں میرے پرسنل ویوز کا نام نہیں میری پرسنل رائے کا نام نہیں اسلام کا قانون ہے اور جو قانون وہ اب آپ کے سزا کے دبل والا سنگل والا نہیں جس کو یہاں سزا ہے اس کو وہاں بھی سزا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دنیا کی عدالت سے بچ سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا اللہ کی عدالت جزا کے بعد جزا کی بھی بات کر دیں آتے ہیں ادھر بھی آئیں گے جزا کی بات آپ سے کریں گے جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہا ہے پھر ہم آرے ہیں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جو قتل کی سزا دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوتی ہے کیونکہ جو شخص قتل کرتا ہے تو اس کو اللہ کے قانون کے مطابق ہی قتل کیا جاتا ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے یہاں پر ہو گئی ہے اگر وہ جو مقتول ہے اس کے ورسہ ہیں وہ ماف کر دیں ہم ماف کر دیں تو اس میں پھر دیت لیں تو دیت بھی انہیں کہ قتل تو ہو چکا ہے لیکن جب دیت دے دی جاتی ہے تو پھر بھی ماف ہو جاتا ہے وہ دیت صورت ہو جاتا ہے اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مصد قتل ایک شخص قتل کرتا ہے تو وہ اسی طرح ٹھیک ہے جس علماء نے کہا کہ اسی سیاہکار ہے اور وہ سزا سے پہلے پہلے توبہ نہیں کرتا سزا ہو جائے تو اس کے بعد کیا توبہ کرے گا اس کے بعد تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملے گا لیکن میں صحابہ اکرام کی مثال دینے چاہتا ہوں کہ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا تھا جس پر سنسار کیا جاتا ہے سزائے موت دے جاتی ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے کے محادر ہوئے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا مجھے سزا دیں تحیر نہیں یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ مجھے سزا دیں مجھے پاک کریں آپ تو بار بار نبی اکرام علیہ السلام نے استفسار کیا ہے کہ شاید وہ یہ جرم سمیتا ہے ممکن ہے یہ جرم نہ کیا ہے اس نے تو جب ثابت ہو گیا اس کے اپنے اقرار سے کہ واقعی اس نے بدکاری کی ہے اس نے جرم کیا ہے ان کو سزائے موت دی گئی تو سزائے موت دی گئی تو بعض لوگوں نے مزاق کیا کہا ہے کہ دیکھو کسی کو پتا ہی نہیں تھا اور یہ بری موت ہوئی ہے اس شخص کی اور اگر یہ نمت آتے تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے آپ نے فرمایا کہ آج مائز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ساری قوم پر تقسیم کے جائے تو سب کے لئے کافی ہو سکتی تو وہ توبہ کیا تھے وہ یہی توبہ تھی کہ جو ان کو سزا ملی ہے اور ظاہر ہے وہ بارگرہ رسالت محال صلی اللہ علیہ وسلم میں خود آئے تھے کہ مجھے سزا دی جائے یہ توبہ ہے اسی طرح سے سیدہ غامدی یہ ایک خاتون تھی اور ان کے وہ پرگنٹ ہو گئی تھی ناجائز انہوں نے کہا تھا مجھے سزا دی جائے تحیر نہیں یا رسول اللہ کمتہ ہر تمائز یا رسول اللہ مجھے بھی اسی طرح پاک کر رہے جیسے کہ مائز کو پاک کیا آپ نے چونچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جب بچہ آپ پیدا ہو گیا تو وہ پاک باز خاتون جو اللہ سے ڈر گئی تھی بچے کو اٹھا کر بارگرہ رسالت محال صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئی نبی اکرم علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دودھ پینا دو کیونکہ اس کا رائٹ تھا دودھ کی مدد پورا ہونا جب وہ دودھ پینا لگا اور وہ جب بچے کو اٹھا کر سرکارت والم علیہ وسلم کے بارگرہ میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے آپ اس کو لے لیں اور مجھے سزا دیں کیونکہ جنبی اکرم علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور ایک دوسرے صحابی کے حوالے کیا تو جب معاشرہ پاک ہوتا ہے اور اللہ کا خوف تاری ہو جاتا ہے اور شعور بیدار ہو جاتا ہے تو جرائم ہو جائے تو انسان خود سزا لینے کیلئے خود سزا لینے کیلئے چلے جاتا ہے اب ایک کوالی کی طرف جانا ہے آپ سے بات کریں گے جزا کی بات کریں گے بکشی بردرز اچھا میرا کافی دن سے دل چاہ رہا تھا آپ نے شروع میں ٹرانسویشن میں سنائی تھی ایک کوالی کہتے میر علی جی 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 بھر بہو بھانی زرہ سبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرمائش بھی کر رہے ہیں سب موسیقا موسیقا اسے ناقف کیاں اتھے جا لڑیاں اتھے محر علی اتھے دیرے طرح اتھے محر علی اتھے دیرے طرح اسے ناقف کیاں اتھے جا لڑیاں اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان چہانا کھا اس صورت نوں میں جانا تھا جان آقا کے جان شانا تھا سچ آقا کے رب نی شانا تھا سچ آقا کے رب نی شانا تھا اس شانا کی شانا جانا کی شانا سب بنیاں مرحلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی 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 کہ بھئی یہ سزا ہے اس کی دیکھو یہ نہیں کرو نہیں تو کل پکڑے جاؤ گے جہاں اس کے عامل اچھے ہیں تو اس کو نیکی کی اتنی ترغیب دو کہ گناہ کے طرف وہ جائے ہی نہ سکت سیگل صحیح کہہ رہے ہیں میں اتنا ڈرائیا جاتا ہے علامہ حضرات کی طرف سے اتنا ڈرائیا جاتا ہے پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے تو اسی لیے یہ چیز بہت زیادہ ہونی چاہیے مزید زیادہ ہونی چاہیے یہ ڈرانے کے باغور یہ حالات ہے وہ اسکول میں پڑتا ہے جہاں ٹارٹ پر بیٹھ کے پڑتے ہیں دوسر بچہ بھی انٹرنیشنل سکول میں پڑتا ہے برابر ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کے نزدی یہ کوئی میار نہیں ہے اللہ کے نزدی تو میار یہ ہے کہ انہا اکرامکم انداللہی اتخاکم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اب جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس سلسلے میں ایک حکومت ہے اور ایک اس کے ریایہ ہے حکومت پر بھی ریایہ کے حقوق ہیں اور ریایہ پر بھی حکومت کے حقوق ہیں جب حکومت کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابداری میں ہو تو اس وقت ریایہ کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی ہر بات مانے اور کوئی اگر خلابر جی کرے گا تو وہ باغی قرار پائے گا لیکن یہ ریایہ کی حکومت کے پر کیا ہے ایک حکومت کو چاہیے جو حدیث پاک میں آتا ہے کنزل امال کی حدیث ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو پانچ چیزیں پروائیڈ کرے اس میں خوراک ہے رہائش ہے لباس ہے شادی اور سواری یہ پانچ چیزیں ہیں جب کوئی حکومت اپنی ریایہ کو پروائیڈ کرے تو وہاں پر مایوسی کیسے آ سکتی ہے جس کو کھانا کے لیے بھی فکر نہ ہو وہ حکومت کے درستے ملے گا جس کو لباس کی فکر نہ ہو جس کو رہائش کی فکر نہ ہو جس کو یہ فکر نہ ہو کہ شادی کیسے کرے گا جس کو سواری کی فکر نہ ہو یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہو اور وہ ادا کرے پھر وہ کچھ نہیں کرے گا ایک شیئر آپ کے نظر ہے ایک سوال یہ کہ حقوق العباد کی بھی بڑا سامت آ دے ہم نے بہت سے شوز ایسے کی ہیں کیونکہ آج سزا اور جزا کی بات ہوئی ہے اور ایک بار سوال میرے حقوق العباد جو ہے وہ تو پورا عادہ دین ہے اس میں تو وہ تو بہت غصیم مضمون ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ مبارک ہے اس کے آپ آخری ورڈنگ پڑھ لیں جو کائنات کا سب سے بڑا ہیومن چارٹر ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو وہی میں جو سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں کالے کو گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ماں سوائے جو تقوے مبلا اللہ اپنے حقوق کی معافی دینے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے لیکن جو میں آپ کی حقوق کی خلاف برزی کروں گا جو میں آپ کی حقوق کی پامالی کروں گا وہ اللہ اور بندے کا معاملہ نہیں اللہ قیامت کے انہوں صاحب کہہ دے گا کہ وہ تیرہ اور تیرے بندے کا معاملہ اگر توش سے وہ راضی ہے تو میں تجھے معاف کروں گا یہ راضی نہیں ہے تو میں معاف نہیں کروں گا اسلام میں جتنی اہمیت تو ہماری تو دکھ کی شہرک یہ ہے میں بھی جوہان صاحب کی نظر شیر کرنا چاہ رہا تھا کہ لٹیروں نے سہرہ میں شمہ جلا دی مسافر یہ سمجھا کہ منظر یہی پرانے زمانوں میں لوگ جو تھے وہ سفر کرتے تھے تو لٹیرے تھے وہ شمہ جلاتے تھے مسافر یہ سمجھا تھا کہ یہاں کوئی پڑھا ہوئے وہ خود جاتا تھا لٹنے کے لیے اسی جزا اور سزا پر میں بھی شہر سنا دیتا ہوں قانون ہے غریب کا امیر پہ لاغو نہیں غریب تو پابند ہے امیر پہ قابو نہیں یہ تہشتیں یہ وحشتیں یہ مطلبی سیاستیں پھر رب سے یہ زندگی پہ سمجھ سے نصافتیں یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناکمام ہے ابے والا بات ساری کی ساری وحی پہ آتی ہے جزا اور سزا سارے کسٹا آتا ہے آپ کی رول اف لا کے اوپر رول اف لا آپ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے حکمرانوں کے حکمران جوانا اگر آپ خلفائے راشدین کی طرح حکمران جناب آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمرانوں کی طرح حکمران آپ وہ آئیڈیا لوگ لے آئیں گے اور حکمران پھر میں بات ایسی کرنے لگا ہوں جو آپ کو بھی حضم نہیں ہوگی میرے جاننے والوں کو بھی حضم نہیں ہوگی یورپ اور امریکہ کے جانا موجودہ دور کے اندر جو ان کا رول اف لا ہے جو انہوں نے ہم سے سیکھا ہے وہ اگر آپ لے کے آوگے تو ایٹی پرسنٹ مسائل ہمارے ایک سال دو سال کے اندر حل ہو سکتے ہیں جب کاملوں کے فیصلے کلیسہ مالے کریں گے تو کیسے یہ سسٹم آئے گا بایدان ہم نے تو اپنی روایہ اپنی عبادات سب کچھ ان کے خوالے خود کر دیئے جو ہی ساتھ یہاں پہ قتل کرتے ہیں کراچی میں اور وکٹری کا نشان بنا کے ہر پیشی میں آتے ہیں یہ ہمارے ملک اور معاشر کی ڈیٹوریشن کا حلاف صاحب ہے ایک مثال دے رہا ہوں جو کتن وارد گری وڑیرہ جائے اس کا بیٹا کرے گا اس کی اولاد کرے گی وہ پیشی پر یہ وٹری بناتی ہے پوری پاکستانی معاشر اور قوم کے سینوں پر قانون کے انصاف کے اوپر مونگ دار جاتا ہے میری بات ایک بیج میں رہ گئی میں ایک ایوارڈ شو میں گئی بلکل آدھے منٹ کی بات ہے کیونکہ آپ کی شائری سے مجھے بھی اپنا ایک شیر یاد آیا جو کہ آن ائر کاٹ دیا گیا بہت سے سیاست دان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک شیر کہہ دیا داغے سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہے تو وہ جب میں دیکھ رہی ہوں تو کارڈ دیا گیا وہ مطلب چیزیں پہنچانے ہی نہیں دیتے لوگ ایسے ہیں کہ اس طرح کی باتیں وہ مطلب کہ ہمارے پولیٹیشن سننا ہی نہیں چاہتے یہ جو وکتی کا نشانہ نا یہ مولا علی کی ذلفکار ہے بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک سے پہلے ہم جائیں گے جی قوالی پہ جائیں گے اور آج کی ہماری فرمائش بھی ہے کوئی میں نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی وہ ہی سنا دیں وہ ہم نے آپ کو بھی سنا دی اب ہم آپ کو سناتے جی اے ختمے رسول مکی مدد اے ختمے رسول مکی مددی ہے ختمے رسول مکی مددی ہے ختمے رسول مکی مددی ہے کوئی میں تم ساکھ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے اے ختمے رسول مکی مددی ہے ختمے رسول مکی مددی ہے کوئی میں تم ساکھ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اے ختمے رسول مکی مددی ہے اے ختمے رسول مکی مددی ہے اے حج میری سمار کی دلری کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجرس تیرے سوا اے نور مجرس تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے نور مجرس تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ہمی مجرس تیرے سوا ہمی مجرس تیرے سوا اوہ ساپ تو سب نے پھائے ہیں اوہ ساپ تو سب نے پھائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جنابِ عیسیٰ تک آدم سے جنابِ عیسیٰ تک ہمی مجرس تیرے سوا ہمی مجرس تیرے سوا ہمی مجرس تیرے سوا یہ شان تُمھاری ہے آقا یہ شان تُمھاری ہے آقا تم عرشِ بری پر پہنچے ہو تم عرشِ بری پر پہنچے ہو زیر شان نبی ہے سب لے گے نرشان نبی ہے سب لے گے میراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں شان نبی ہے سب لے گے میراج کا دولہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خد میرے سوئے مکی مگر ہی ہے خد میرے سوئے مکی مگر ہی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مورے خود سوئے دھیرے سوئے اے مورے خود سوئے دھیرے سوئے محبوب خدا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خد میرے سوئے موجود ہیں اور یہاں بن چکا ہے جی بریڈ پیزا اور اچھا اس کا جو طریقہ اکار ہے وہ سیم وہی ہے جو ویسے آم پیزے کے ہوتا ہے لیکن اس کی جو دو ہے وہ بنائی جاتی ہے لیکن اس کی جو ہے ہم نے ٹوسٹ کے اوپر مایونیز لگائی ہے پہلے پھر چیز کی لیے لگائی ہے پھر چکن کک کیا تھا جو کہ انہوں نے چکن فائتہ کک کیا تھا چکن فائتہ وہ والے چنکس بیچ میں ڈالے ہیں اور کچھ ویجیٹیبلز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیپسی کم دیکھ رہے ہیں اونین دیکھ رہے ہیں وہ اس کی اس کی ڈریسنگ کیا ہے اور پھر اس کو ہم نے بیک کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ بھی ہو رہی ہے تاکہ بچے ذرا چھوٹے پیس پسند کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ڈرنک جو ہے وہ بہت سیمپل ہے بہت ایزی اور بہت سیمپل اور انج فروسٹ بنایا ہے آج میں نے چیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں فروزن اورنگ جوز ہے چلے جوز تو ہے نا ہاں میں نے کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں ملک ہے اور چلے ہی ہے بس ٹھیک ہے شہوار آپ نے اس کو بیکنگ ٹائم کتنا دیا ہے اس میں میں نے بس اتنا دیکھا جیسے چیز ملٹ ہو گیا اس میں پھائپ منٹس بھی نہیں ہو گیا سب چیزیں تو کوکڈ ہے نا سارا سب کچھ کوکڈ ہے اس میں صرف ہم نے چیز ملٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب تیار ہے ایک ہمارا اوون میں بھی ہے اوون میں بھی ہے اور یہ ڈرنک بھی ہمارے اس میں ڈل چکے ہیں جی اور کشو موجود نہیں ہے چلے یہ ہمارے چھوٹے پیس بچوں کے لئے اور یہ بڑوں کے لئے میں نے نکال لیا اور کچھ بیک بھی ہو رہا ہے اور ہمارا ڈرنک بھی رہی ہے چلے آگے وہ پھر آپ باد میں لیا ہے جی یہ آگیا ہے افتار کا ڈرنک اور بریڈ پیزا جی بریڈ پیزا موجود ہے آج کے ہماری سہری افتاری دیکھ کر آتا ہوں اچھا ہاں اوون میں ہمارے پاس ایک اور پلیٹ پڑی ہے وہ دورے شہوار آپ دیکھ آئیں اور یہ ہے یہ یہ مائک زرہ پہنچائیں جی 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 نیا گردر صبح کی طرح نہیں انہوں نے بنایا ہے نہیں نہیں یہ بہت اچھا بنایا ہے اور بڑے کم وقت میں بڑا اچھا بنا لیتی ہیں دورے شہوار اچھا تو آپ افتاری سے پہلے ٹرائے کریں اگر آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں میں بھی افتاری ہوں پاسبل نہیں آج روزہ زیادہ لگ ہے کل سفر کر آئے نا یہ تو انہیں زیادہ آج لگ رہے ہیں جی چوہان صاحب سے پوچھئے کہ کیا پسند کرتے ہیں افتار میں افتار میں کیا پسند کرتے ہیں افتار میں ڈائریکٹ کھانا کھاتا ہوگی جب میں آپ کے پہلے جن کے پروان میں آئے تھا اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا میں یہ پکوڑے سموسوں کے چھنا چھاٹ ڈہیں بلے ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں ڈائریکٹ کھانا کھاؤ ڈائریکٹ کھانا کھاؤ اب آپ مجھے خود بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے اپنے اوپر کہ پہلے پیٹ بھر کے یہ چیزیں کھاؤ نیری تیزابیت نیرا گھی نیرا کلسٹرول نیرا ہارٹ اٹیک نیرا گیسٹرک اس کے بعد پھر پندرہ منٹ گھرے جانا یہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے میدے کے ساتھ اپنی صحت کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس بابرکت مہینے میں کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں دیں نہیں اتنا نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے اسلام نہیں لیکن یہ اللہ کی نعمتیں بھی تو ہیں یہاں یہاں جی اچھا آج کس کس بچے کا روزہ ہے آج کسی کا روزہ نہیں ہے سب تھک گئے آپ یہ بڑوں کی بس ہوگئے تو آپ بچوں سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں بچوں سے پوچھیں ہمارے پاس ہیں ابھی ایک سکھ نیا نیا مسلمان ہوا سارے اس کو مبارک بات دنے گئے سارے ایک پتھان تھا وہ ہس رہا تھا کہہ کے لگا رہا تھا تو سکھ نے پوچھا تو مجھے مبارک بات کو نہیں دے رہا اس کے اب بچے مسلمان تو ہو گئے ہیں جو جون جولائی روزے رکھیں گے اور بڑی بات ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے بچے یہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کئی روزے رکھے ہیں یہ سامنے جو بچے ہیں تو بڑی حمد کی بات ہے یہ حمزہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں حمزہ خورا نام کیا ہے حمزہ علی آپ ناشریف سنانا چاہ رہے ہیں جی بسم اللہ آپ بولیں بولیں آستانا آستانا دل ٹھیکانا دل ٹھیکانا دل ٹھیکانا دل ٹھیکانا میرے رسول کہے آستانا آستانا میرے رسول کا ہے ہے زمین خلق ان کے صدقے میں ہے ہے زمین خلق ان کے صدقے میں دانا 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 میرے رسول کہے آستانا میرے رسول کہے اور عرش کہتے ہیں جہجی اس کو دنیا میں گھئے پرانا گھر پرانا میرے رسول کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہمارے بس دو تین منٹ ہیں جی ذرا دیں نا ان سے بات کرتے ہیں رادیہ صاحبہ سے کرتے ہیں ہاں جی تقریباً اب تقریباً رمضان ختم ہی ہونے والے ہیں تو بچے ماشاءاللہ کون سا بچہ آپ کو لگتا ہے ان میں سے یہ تو ریگولر آنے والے ہیں باقی آتے جاتے رہتے ہیں تو کون سا بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑے دھیان سے سنتا ہے میرے سیگمنٹ میں عبداللہ وہ دھیان سے سنتے ہیں رسپونس بھی کرتے ہیں یعنی کچھ پوچھیں بھی نا تو ان کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی بتانا ہے آتاول مصطفیٰ ہیں یہ بہت سے سنتے ہیں یہ تو آپ اور ایشل 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 یہ بہت یہ بہت اس کا جب بھی کلوز لگتا ہے یہ یوں کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے بہت شمجھ آ رہی ہے اور میں بچہ کو دیکھے یوں کر رہی ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجھے جب فیل ہو نا کہ بھئی بچوں کی توجہ ادھر جا رہی ہے میں صرف ان کو ایسے کر کے دیکھتی ہوں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ہم نے جو ہے نا وہ بلکل پوری توجہ سے ان کی طرف دیکھنا ہے پوری توجہ دیتے ہیں آپ تو وہ بلکل پھر توجہ سے بات سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ان کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اچھا لگتا یا مشکل لگتا ہے بچوں کے ساتھ اس طرح کسہ سنانا نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی ایسے تو نہیں لگتا کہ میں ویسے ہی سنا رہی ہوں یہ تو ادھر ادھر تب دیان ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایسی ایسے کہانیاں ہوں جس سے ان کی اخلاقی تربیت ہو عام سٹوریز میں نے پریوں کی یہ کبھی بھی نہیں سنائیں گھر میں یہ آلریڈی میرا ایک ہے کہ بچوں کے ساتھ میں اسی طرح کی سٹوریز شیئر کرتی ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے پھر ان کو سنا کر اور کر کے کیونکہ سٹارٹ میں میں دیکھ رہی ہلا کہتے ہوئے اپنے گھروں کو وہاں سے واپس لوگے جیسے کہ بچوں پہلے بھی جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے ان سے بھی ان کی جو قوم ہوتی تھی وہ موجزات طلب کیا کرتی تھی یعنی ان سے کچھ ایسا کرنے کو کہا جاتا تھا جو عموما انسان نہیں کر سکتے اور وہ انبیاء موجزات پیش کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سے بھی ایک موجزہ طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ واقعی اپنے پیغام میں سچے ہیں تو پھر آپ یہ جو چاند ہے اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں آقا علیہ السلام نے بیٹے اسی وقت انگلی سے اشارہ کیا اور جب انگلی سے اشارہ کیا تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان لوگوں سے کہا کہ اگر میں چاند کو واقعی دو ٹکڑے کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آگے انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو بیٹے وہ کیونکہ ہٹ دھرمی کا شکار تھے زد میں تھے تو انہوں نے تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیا بلکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادو گر ہیں یہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے اس طرح سے چاند کو انہوں نے دو ٹکڑے کیا ہے جبکہ جو بیٹے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے مشرق میں بسنے والے لوگوں نے بھی دیکھا اور مغرب میں بسنے والے لوگوں نے بھی دیکھا تو لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موجزہ تھا پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر یہ جو سامنے ایک درخت کھڑا ہے نا یہ بھی کلمہ پڑھ لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے کیا میں اس درخت کو کہوں کہ وہ میرے پاس یہاں پر آ جائے یا تم اس کو کہتے ہو جا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ بیٹے وہ شخص گیا اور اس نے جو ہی اس درخت سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تو وہ درخت جب سمید زمین کو چیرتا ہوا آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سجدہ کرنے لگیا یہ منظر دیکھ کر اس شخص نے اسلام قبول کر لیا کہ واقعی یہ ایسی ہستی ہے جس کا اختیار صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ چریند پریند جو جمادات ہیں درخت ہیں ان کی اوپر بھی ان کا اختیار جو ہے موجود ہے آقا علیہ السلام نے بیٹے بہت عقصہ مکہ مکرمہ میں دعوت حق دی تبلیغ کی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن بہت تھوڑی سی تعداد تھی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور باقی جو تھے وہ آپ کے جان کے دشمن بن گئے تو آقا علیہ السلام اپنے خادم زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر وادی تائف کی طرف چلے گئے اور انہوں نے سوچا کہ میں تائف میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں ہو سکتا ہے